آج سے گیارہ سال پہلے یہ سننے ذرا گیارہ سال پہلے گیارہ سال پہلے میں نے کیا کہا تھا یہ ذرا پہلے سن لے کیونکہ یہ میں نے آپ نہیں یہ میں نے سب پیشنگ ہوئی کی ہوئی تھی کہ یہ سرکس ایک دن ہوگی تو اگر یہ آپ وہ گیارہ سال والی ویڈیو چلا دیں بار بار جب جنرل سپاور میں آتے ہیں اوپر اپنے پتلوں کو سامنے لے کے آتے ہیں اور میں ایک پتلہ بیٹھا ہوں لیکن آپ نے انجوئی کرنا آئے مہمد نواز شریف صاحب میں سب سے پہلے تو آپ خوش آمدیت کہتا ہوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج مرمینشن میں آئے کی ٹیم آئی آپ مہمد نواز شریف صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں اور ماشاءاللہ بھی آپ کی ارگنیزیشن سکلز بھی ہم نے دیکھ لیے آپ کا بہت بہت شکریہ میں اپنی تقریب پہلے شروع کرتا ہوں یہاں محمد نواز شریف کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے جو اے پی سی میں کامیابی حاصل کی اور وہ کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان میں ایک حقیقی جمہوریت کے لیے جو جد و جیت کرنے کے لیے جماعتیں تھی ان سب کو کٹھا کر دیا کیونکہ اب تک پاکستان کی جو اپوزشن تھی وہ تحریک نہیں جلا سکتی تھی اب تک ہم بانک کبروں میں صرف ریزولوشنز پاس کرتے تھے باتیں کرتے تھے اب پہلی دفعہ وہ جماعتیں کٹھی ہوئی ہیں جو عملی طور پہ جد و جیت کرنے کے لیے تیار ہوئی ہیں اور جس کا پہلا جلسہ انشاءاللہ ناؤ آگسٹ کو کوئیٹا سے شروع ہوگا یہ تحریک کا آغاز ہوگا بلکہ انگرنڈ میں تحریک کا آغاز ہو چکا ہے آپ پہلے لوگ ہیں جو اس پر جلسہ بھی ہوئی ہیں اور ویسے میاں صاحب آپ کو ایک میں بات کہہ دوں کہ جنرل مشرف آپ پہ کافی مربان رہا ہے دلے میں ہی بات وہ مربان ایسے رہا ہے کہ اس نے آپ کی پارٹی کے سارے دو نمبر لوٹوں کو اٹھا کے کافلی پہ ڈال دیا یعنی کہ اس نے وہ کام کی آپ کی پارٹی کے لیے جو آپ خود بھی نہیں کر سکتے آپ کی پارٹی کو صاف کر دی ایسے رہے ہیں دلتے گئے ہیں آپ پارٹی سے بڑی آئی ہیں دلتے گئے ہیں آپ پارٹی سے بڑی آئی ہیں